اسلام علیکم کیسے ہم صاحب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان پر رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو تاندرستی والی لمبی زندری عطا کرے اس کے ساتھ یہ آج کا کرتے ہیں ملوڈ شروع ابھی ہم بجا آئے گا نا بیڈو اس ٹائم اپنے روم میں ہوں ابھی نہایا ہو سردی ابھی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے تو اس لیے ڈلی نا بھی نہایا جائے لیکن ایک دن چھوڑتے ایک دن ضرور نہا لیتا ہوں گرمیوں میں تو میں دو تین دفع بھی نہا لیتا ہوں تو یہ میں نے آج یہ پہن لیا وہ دوسرے والا نہیں پہلا وہ تھوڑا موٹا ہے تو کل میں نے یہ پاور بینک بنوایا تھا لیکن اس میں سرکٹ میں اس کے مسئلہ ہے تو اس لیے یہ پرابلم کر رہا ہے تو پھر دیکھتا ہوں آگے کیا سین ہے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کو دوبارہ میں شوپر لے کے جاؤں گا دوستی میرا وہ اس کو دیکھے گا پھر دوٹ آئے گا وہ میں پاور بینک کے دوست کو چیک کر رہا ہوں گا اس سے پہلے میں نے ابو کو گاؤں میں چھوڑنا ہے کافی دنوں کے وہ گاؤں میں نہیں گئے خاتم گا رہا کرواتے ہیں پھوٹ گا سٹے کرتے ہیں اس کے بعد دوست کی کول آئی ہے اس کی طرف جانا ہے مطلب جیسے جیسے روٹین ہوتی نا بیسے بیسے بلوگ بناتا جاتا ہوتا ہوں کوئی اڈوانس کو پلاننگ نہیں ہوتی کیونکہ بلوگ ہوتا ہے جو آپ ڈیلی کر رہے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے تو یہ ادھر میں نے لیپ ڈوب چاہ رہا ہے ورکنگ آن لائن ورکنگ ہو رہی ہے تو بس ابھی ابھی میں آیا بزار سے یہ دیکھیں مطلب کہ وہ جس بار انہیں پہلے بنایا تھا نا تو تھوڑا سا پوائنٹ کا مسنگ ہو گیا تھا تو میں تھوڑا ٹینشن میں آ گیا تھا ابھی پتہ نہیں آپ ورک کریں یا نہ کریں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بن چکا ہے مطلب آپ ورکنگ میں اوکی ہو گیا بلکل اوکی آپ دیکھیں زبردست اور اس کا جو ایک اور فنکشن ہے یہ دیکھیں یہ لائٹیں مطلب یہ ایسی لائٹیں ہی ہو گئی ہیں تھوڑا سا ایسے دعا دیتا ہوں ایسے زبردست مول بن گیا اب اس کو میں چارج انڈ پر لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے چارج ہو جائے اور پھر اس کو مزے مزے سے ہم یوز کریں گے یہ بڑی ٹینشن تھی اب بنایا تو چلتا رہے اب دیکھتے ہیں اس کو ٹینشن یہ دیکھیں یہ چارج ہو رہا ہے زبردست اس کو میں نے چارج انڈ پر لگا دیا اب چارج ہو جائے گا تقریباً اس کے تین چار اپشن ہیں پچیس پچاس تو پشیتر اور سو تو پشیتر فیصد ہے لیکن آگے پچی فیصد ہو جائے گا تو زبردست سین بن جائے گا ابھی میں پاپا کو گونھ چھوٹ کے گیا جاتا پاپا کو لینے جا رہا ہوں پاپا کو لے کے ہوں گا پھر آگے دوسرا کو کام دیکھتا ہوں تو آپ بھی ویڈیو کو انجوائے کریں اس ٹرم اپنے دوست کے ساتھ جو ہماری سیٹی کا قبر سہان ہے سب سے بڑا قبر سہان ہے وہ درانگ جو میرا دوست پولیس میں ہے ان کے والد صاحب ادھر پہت ہو گئے تھے دوزار نو میں تو جب بھی وہ اپنے گار آتا ہے ادھر لازمی آتا ہے اس کو بولتے ہیں شہر خاموشاں کبھی یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ اس لئے یادوانی کڑائی جاتی ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے آخرت کے معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہئے زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ کافی بڑا قبرستان ہے ساتھ میں یہ روڑ ہے باہلی دوار ہے اور ادھر یہ دربار بھی ہے ایک دربار یہ ہے ایک ادھر ہے اور ایک دربار جو ہے نا یہ والی بیلڈینڈ ہے بہت بڑی تو یہ آخری یعنی کہ کنارہ ہے ادھر سے بہت دور تاکھائے ہیں اور یہ چھوٹی سی گلی جاتی ہے اور سامنے ہماری بائی کھڑی ہے تو ابھی ہم واپس جانے لگے ہیں راگے دیکھتے ہیں کدھر جانا اس ٹام ہم ایک اور قبرستان میں آئے ہیں جہدر میرے دوست کے نا نانا نانی دو مامو دفن ہے ایک مامو جو تھا اس کا انیس سو چرانوے میں قتل ہو گیا تھا وکیل تھا کچھ مخالفی نے ان کو فائر مار کے قتل کر دیا تھا اور ایک مامو تھا ان کی گیس کی شعب تھی تو گیس کی وجہ سے کچھ مسئلہ بنا شارٹیج ہوا تو آگ لگ گئی تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب وہ فائتہ خانی کی ہے تقریباً کوئی دس بارہ سال بعد میں اس قبرستان میں آیا ہوں کیونکہ پہلے میں بھی باہر چلا گیا تھا دوست بھی پولیس میں چلا گیا تھا کبھی ٹائم نہیں ملا تو ابھی آئے ہم ایک تو یہ کیا اپنی سیدھی رہتے ہیں تو ابھی ادھر فاتحہ نہیں کیا اور واپس ہی نکلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں آٹھے کے کیا سین ہے اس ٹائم میں جدر آیا نا تو یہ میرے جانے کے دوست ہے اس کے نانے کا جو گارہ ادھر آئے ہیں جانے کے زمین ہے پہلے ہم بہت روٹین میں آیا کرتے تھے لیکن اب تقریباً کوئی آٹھ نو سال بات آیا ہمیں ادھر چونکہ میں بھی پہلے پانچ چھ سال باہر رہ کیا ہوں میرا دوست بھی جو ہے وہ بھی جوب کرتا تھا تو بہت لانگ ٹائم ہو گیا ہمیں ادھر نہیں آسکے پہلے اس ٹام جب آیا تھا تو خزرتی بات ہے جب پہلے آیا ہمیں ادھر تو نانا تھا ادھر اس کے میرے دوست کا تو وہ ہم سے بہت پیار کرتا تھا ہمیں باتیں سناتا تھا سٹوریاں سنایا کرتا تھا آج وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ تعالی ان کے درجات بلاند کرے نانی امہ بھی فوت ہو گیا ایک مامو بھی فوت ہو گیا ایک مامو اس کا پہلے تھا وہ قتل ہو گئے تھے یہ مامو جو جل کے فوت ہو گئے تھے تو اس طرح ان کی سٹوری ہے تو اب ایک دو مامو رہ گئے ان کے ایک وہ جیسے ویسی تھوڑا سا اب نارمل سا ہے ایک تھوڑا سا ٹھیک ہے مطلب وہ فٹ ہے لیکن وہ دوسرے سٹی میں رہتا ہے تو پورے فیملی ایسی بس اللہ کی پاس چلی گئی دو رہ گئے ہیں پیچھے تو یہ ان کی زمین ہے ہر طرف بہت اچھا فصل ہے یہ گندم ہے یہ بھی کچھ چھوٹی ہے وہ والی گندم جو ہے وہ تک کہ میں ریڈی ہو گئی ہے کوئی ایک منت بعد کٹ لی جائے گی تو بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے اتنے سالوں بعد ہم ادھر آئے ہیں تو یہ سین ہے اب تھوڑی دیر کے بعد گھر کی طرف نکلتے ہیں گھوم پھر کے اسٹم رات میں تقریباً دا سو بدنے والے ہیں اور ابھی میں گھر پر آیا ہوں آ کے میں نے فریش ہوا تھوڑا سا امی سے گھاپ شب لگائی ہے کافی جگہ پر گئے دو قبرستان میں گئے دوست کے نانکے کے گھاں میں گئے ان کی زمین دیکھتی بہت عرصے بعد تو آج رات وہ دو بجے لاہور چلا جائے گا تو پھر روٹین سے بلوگنگ ہو گئی تو آج کوئی خاص بلوگنگ بھی نہیں ہو سکی لیکن کچھ ہسٹری تھی جو آپ لوگوں ساتھ میں نے شیئر کیا تو اس طرح بس آج کا دن گزر گیا تو ابھی میں گھر پر ہی آیا ہوں تو اپنے روم میں ابھی اوپر آیا ہوں تو آج کا بلوگ میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں کل انشاءاللہ پھر نیا بلوگ آئے گا نئی صبح آئے گی تو اس کے ساتھ نیا بلوگ بھی آئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت نے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو تاندرستی والی لمبی زندری عطا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ